السلام علیکل ویورٹ کیا جائے رہے ہیں ڈیٹھا کے میرے طرف اس تمام گروپ والوں کو سارے دوستوں کو اسلام کو بھولو پرچارے ہیں شگار کا پرغام بن گیا تھا دو سگاہت ہیں وہ دوز زیادہ در مصبوب رہتے ہیں یہ اگست کے اندر تقریباً چھٹی ہیں تو یہ ویڈیو بنا رہا ہوں شگار کی شگار تو نصیب کی بات ہے شگار لگے نہ لگے یہ اللہ وقت کے کام ہے لیکن جا رہے ہیں شگار کیلئے خاص طرح یہ ویڈی جو بنا رہا ہوں یہ کاشی بھائی کیلئے بنا رہا ہوں کاشی بھائی بہت اچھے دوست ہیں استاد ہمارے بہت کچھ سکھنے کو ملا بہت کچھ سکھا رہے ہیں تو انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے کہ آج وہ وہاں پیٹھے ہوئے پاکستان میں کراچی میں مجھے بتائیں کہ کہ اگر خواہد بھائی یہ شگار آپ کو نیل لگا تو آپ پر دوبارہ کاشی بھائی کو میں نے نوٹ کیے بھائی وہ وہ دالوں سے بھی مچھی نکال لیتے ہیں ابھی کراچی میں بارشیں ہوئی تھی اس طرح یہ سمجھے کہ اگر دوری مچھی چھوٹے وہاں سے بھی نکال لیتے ہیں تو یہ ہماری ٹیم میرے ساتھ جا رہی ہے ان کے ٹوٹائسنگ یہ زیشان بھائی ہیں کنگ ہیں ہمارے مطلب جال وغیرہ جاندہ کوئی سمندر کے ایک تسم کے کیڑے ہیں ایک جگہ سے یہاں سے آپ یہ سمجھے کہ کراچی سے یماری سے چھلانگ لگا ہے دوبائی سے نکل گئے اور وہ ہمارے ساتھ میں یوسف بھائی بڑھ ہیں سنوزلینڈ سے اور یہ ہمارے خان صاحب ہیں بہت پسند ہے اس کو یہ ہمارے خان صاحب ہیں پشاور کرنے والے ہیں اور یہ ساتھ میں میری چھوٹی بیٹی ہے آئی ہوئی آج بیٹا نہیں آیا کیونکہ گھر میں بہت زیادہ جل رہی ہے یہاں پر یورپ میں میں تقریباً ستر سال کا ریکار توڑ دی ہے گھر میں نے تو مزید انشاءاللہ ویڈیو جو بھی اپ ڈیٹ ہوتی ہے تو انشاءاللہ وہ آپ کو اپ ڈیٹ دیتے رہو گا ابھی تھوڑی سی راستے کی ویڈیو بھی بنا دیتا ہوں یہ کہاں سے جا رہے ہیں یہاں سے سمجھے کہ اب نکلنا شروع ہوئے ہیں ہم یہاں سے ہیں ہمارا تقریباً آدھا گھنٹہ مونہ گھنٹہ لگ جائے گا لیکن وہ ساری ویڈیو تو بن نہیں ہے سکتی پوری راسی کی چند ٹکڑوں کے ویڈیو بنا دیتا ہوں میں انشاءاللہ ٹھیک ہے اسلام علیکم یہ یہاں کے روڈ ہے یہ آٹو استراد ہے یہ سپر سپر استرادہ تو نہیں ہے ٹھیک ہے سپر ہائیوے تو نہیں ہے لیکن یہ نارمل سا روڈ ہے سوائیو اگرہ ان کا بہت اچھا ہے دیکھیں اندرے درخت ہونے کے بہوجود بھی گرمی کی شدت بہت زیادہ ہے بہت زیادہ اب یہ فل ایسی لگا ہوا ہے گاڑی کے اندر لیکن اللہ کا شکر ہے اندر سکون ہے گاڑی کے باہر کافی گرمی ہے باہر کافی گرمی جل رہی ہے اور یہ بھی مزید انشاءاللہ ٹکڑے ٹکڑوں مہم کو راستہ بتا دے رہوں گا میں انشاءاللہ اور مزید انشاءاللہ سمندر میں پہنچ کر جو بھی شکار کی اپڈیٹ ہوئی انشاءاللہ بتا ہوں گا مزید کاشی بھائی سے جو بھی مشورہ لیں گے انشاءاللہ سے لیں گے ضرور ایک ٹرائی کر رہا ہے کاشی بھائی نے چھوڑے سے ایک تجربہ دیا تھا کہ دیکھے آٹا لے جانا بہتا لوگ اندر جس طرح نڈی اڈی کے بھلوے کرتے ہیں وہ وہ بھی جا کے ٹرائی کرتا ہوں اللہ کر رہا ہے بس سے بھی کچھ ہو جائے بچھا نجو بھی بیٹ ہوتی ہے آپ کو بتاتا ہوں اسلام علیکم یہ ہمارے شانی بھائی دوبارہ حاضر ہو گئے ہیں پروگرام میں جہاں سے پروگرام چھوڑا بس انشاءاللہ تھوڑا سا راستہ ہو رہا ہے ہمارے نظر نہیں آرہے ہمارے کمران بھائی بیٹھے ہوئے تو آج گاڑی کے چھوٹی ہے بیری آج آلو بھائی نے کہا مجھے آتھ سیدھا کرنے دوں میں نے کہا کہ بھائی کاشی بھائی یہ روڑ دیکھ لیں یہ روڑ آپ کی لئے آپ نے بتایا تھا کہ مجھے روڑ وہاں کے بتانا دس ہزار پتا بھائی 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 اور یہاں پر سٹیرنگ نہیں ہے یہاں اُلٹا سسٹم ہے کاشی بھائی پاکستان میں دائیں درف یہاں سٹیرنگ ہوتی ہے وہاں پر بندہ بیٹھنا ہے ٹھیک ہے وہاں لیکن اب یہاں پر سٹیرنگ یہاں پر ہے بندہ یہاں آزاد بیٹھا ہوئا ہی یہ ساتھ کھیتی پاڑی کا کام یہاں ہوتا ہے زیادہ تھا بہترین کام یہاں چل رہا ہے اور یہ پانی دینے کا سسٹم دیکھیں یہ پانی کیس طرح دیا جا رہا ہے بہترین پمبے کی سسٹم شروع کیا ہوا ہے یہ اوپر تک آ رہا ہے پانی یہ دیکھیں کہاں تک پانی یہ سمندر کے رہے ہیں بہترین پانی دیل موٹر ہے دیل مو موٹر ہے دیل مو کی بجلی سے چلا سکتا ہے دیل مو کی بجلی سے موٹر کو چلا گیا آدمی بجلی لے سکتا ہے فری میں لے سکتا ہے دو سو بی سینے لے گا آپ جب آپ لینڈر دلواتے ہیں دیل مو ساتھ لے گا رہا ہے ساتھ موٹر کیا لگا ہوتا ہے پیٹو لگایا ہوتا ہے اس کو چلانے کے لئے دیل مو کی طرف آن کار گیا اس کی بجلی سے اس کو آن کار لو چلے گی شانی قسم سے اگر تونے یہاں پر یہ چیزیں شروع کی تیری تیری بہت مانگو ہوتا ہے سب کچھ جانتے ہیں شانی کی مانگو بھی غم ہے یہ فری نہیں بات نہیں سکتا ہے یہ اور بھی وہ ہو جائے گا ایکسپوز ہو جائے گا یہ جائے پاک سندھے پہ میں کرتا ہے سندھیا جام ہیں سندھیا جام ہیں سندھیا جام ہیں پاپلٹ جام ہیں اب یہ جا کے دیکھتے ہیں کیا جام کرتے ہیں لیکن کبھی ایسا ہوا نہیں ہے کاشی بھائی کہ یہاں اس جگہ سے انٹیگیٹر یہاں گا دیتے ہیں انٹیگیٹر دینے پیشے گاٹی دیکھ لینے ہی آپ نے دیکھ بھلا چھو یہ آپ دیکھ بھائی انٹیگیٹر دیکھ رکھنا آپ نے ذرا سلو کر لے ذرا سلو کر لو کی کیمرہ ابھی جانے سے اتنا سلو سہی ہے کاشی بھائی یہاں بہت کم چانس ہو ہے کہ ہم یہاں سے نہ ہوئی مچھی مار کے نہیں رہ کر رہا کب چاہے گا شاہ نہیں پاکستان پاکستان تقریبا ہونچینے والے ہیں آج انشاءاللہ کاشی بھائی آج انشاءاللہ آپ کا دوسرا کام تو کر دیئے میں نے صرف وہ میں نے بجوانا تھا تصویر آپ کو انشاءاللہ شام تک میں نے جا دوں تو شکار کر کے آجاتے ہیں بچوں کے ساتھ تھوڑت دیر نکلنا آج ہی تو آ رہا ہے انشاءاللہ میں آپ کو کر دوں ہمیں ٹھیک دو میں ہی آجاتے ہیں کاشی بھائی ابھی مزید سمندر تقریباً کچھ دس ایک منٹل کا راستہ ہے انشاءاللہ جب مہنچیں تو آپ اس سے ادھر رہتے ہو رہے ہیں کاشی بھائی یہ پہنچ گئے اپنی منزل کو تھوڑے سے دور جگہ میں نے دیکھا ادھر آیا ہوا جگہ یہ اصل میں کبھی ٹیم بعد ہیں تو پاکستان ٹیم کبھی گزارا اور اس کے لئے آئے ہوئے بھی تقریباً پاکستان جانے سے پہلے بھی کوئی پروگرام کی بن سکا تو صفائی بہت ہو گئی یہ ہے یہاں سے صفائی سے مراد ہی سارا جنگل تھا ہے سارا جنگل تھا کمر ہے کہ کیا نام تو اس کے اس طرح اور کبھی ہم آتے ہیں یہ مرغدی شکار کرتے ہیں رات کے ٹیم میں نہ خوشش کرتے ہیں کیونکہ دل کو شکار کرنا منا کی ہوتا ہے نائیم کی دوسکی ایک ساتھ میں تھی سجو جمع ہوئی یہ دیکھ یہ مرغہ بھی ہیں اچھا ٹوپک مروڑے میں پسطور لے جاتے ہیں یہ نہیں پڑھ لے نہیں لیکن ہے کہ یہاں سے راستہ بھی میرے ساب سے بھی بھلگیا ہوا ہے دیکھتے ہیں کہ اندر جانے دیتے ہیں نہیں آنے ٹھئی کہ کشبہ انشاءاللہ ہوتی ہے سوائے دو دانوں کے بھی تک کوئی آدمی آیا اور محنت کر رہا بندہ ہمارا تو جال کی حالت بھی دیکھ لیں آپ جال اس طرح یہ ہمارا جال ہے اس کی حالت تو دیکھیں اور یہ پوری بربوت پرشیس ہو رہی ہے کہ اس طریقے سے یہیں سے کچھ نکالی جائے تو پرشیس انشاءاللہ کرتے ہیں جو بھی اپ ڈیٹ ہوگی انشاءاللہ وہ ہوتا ہوں ہوتا ہوں اس لیے اس لیے یہ کشبہ بھائی کوئی دو مچیں لگیں چھوٹی بھی پتہ نہیں کونک سے نسل کی ہے کوئی بوئی نہیں ہے لیکن بوئی کی طرح لگ رہی ہیں بوئی نہیں ہے اب مزید ٹرائی ہو کرتے ہیں انشاءاللہ جو بھی ہوتا آپ کو بتاتے ہیں اسلام علیکم جسلام علیکم کہ ہاشے بھائی جانیں ٹھک تھا سہیے کاشبہ بھائی لڑا ہوا بڑا بہتین ہی گسم کا لڑا بھائی مچیں لگیں چھوٹییں لگیں یا پانی کا نظام کچھ سمجھ بھی نہیں آیا شاید پانی کو آپ نے دیکھا ہوگا تو آپ کو شاید اندازہ ہوگے ہو لیکن یہ پہلی یا جب سے یہاں پر شکار پر آ رہا ہوں پہلی یا دوسری دفعہ کی پہانی ہے کہ جو مچھی نہیں لے کے جا رہے ہیں اور یہاں سے تقریباً ساٹھ ساٹھ چالی چالیس پچاس پچاس کلو مچھی یہاں سے ساف کی ہوئی لے کے گئے ہیں ساف کرنے سے مراد یہ ہے کہ سارا حضار ہمارے پاس پڑھا ہوتا ہے گھر پہ ساف کر کے کسی نے دینا نہیں ہوتا ہے جاکہ ہم نے وہ فروں کے اندر یا نہیں ہے جاکہ لگانی ہوتی ہے اور وہ کھانا ہوتا ہے شام کو وہ ٹیم اتنا کس کی بسنی پہ ہوتا ہے لیکن وہ بھی یہ اس نے بولا تو اس نے ہشانی بھائی ہمارے ہیں اس نے بولا کہ انشاءاللہ اللہ بھا خیر کرے کرنی برسو دوبارہ آتے ہیں یہ لڑا کو باہر کرتے ہیں تو یہ جال کی ہے تھوڑی سٹنگ کرنی بڑی گی یہ مجھے تاری کر خود ہیں یہ سلائی وغیرہ یہ وہ خود جانتے ہیں تو کہ انشاءاللہ اس کے یہ کر کے اس کی سٹنگ کر کے پھر انشاءاللہ آئیں گے اللہ بھا خیر کر ہے پھر آپ کو بتاؤں گا یہ شکار خود نہیں ہوتا ہے لیکن یہ دوسری دفعہ میاں سے لڑا کبھی اسے ہوا نہیں ہمارے لیکن وہی بات ہے نصیبی بات ہے ٹھیک کشے بھائی دھوم میں یاد رکھنا انشاءاللہ شام کو ہوتی ہے بات آپ سے ٹھیک ٹھیک ہوگی اللہ اسلام علیکم ہیں ٹھیک سے ٹھیک ٹھیک رہا ہے یہاں سے ہے کیونکہ گاڑی خراب ہو چکی ہے اب پیدھا لی یہ تیب ہماری ساتھ ہے یہ گاڑی میں تو کافی تھے لیکن گاڑی جو اٹھا کے لے جاتا ہے ان کو میں نے کہا گھر گاڑی پہنچا لو ایک دوست کو خون کیا ہے انشاءاللہ جب آپ لوگ فارق ہو جاتا تو بتا دیں نہ آکے لے جاؤں گا ٹھئی یہ بھائی چلے کوئی اپ ڈیٹ ہوتی ہے بتاتے ہیں انشاءاللہ السلام علیکم بان گئے موسیقا بان گئے موسیقا بان گئے آنین خوبی جو چھو باتانا لیکن ہے موسیقی موسیقی موسیقی